آزاد کشمیر انتخابات میں موجودہ وزیراعظم اور مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عطیق احمد خان نے اہلے تیرہ باق سے کامیابی حاصل کی پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سردر اور وزیراعظم کے سب سے مضبوط امیدوار چودری عبد المجید اہلے دو میرپور سابق وزیراعظم اور پیپلز پارٹی کے رہنمہ سردار محمد یعقوب خان اہلے انیس راولہ کورٹ سابق وزیراعظم اور پیپلز پارٹی کے سینئر ہنمہ سلطان محمود چودری اہلے تین میرپور اور پیپلز پارٹی کے چودری یاسین اہلے گیاران سے فاتح رہے ادھر مسلم لیگنون آزاد کشمیر کے سادر راجہ فاروق حیدر دو حلقوں سے کامیاب ہونے والے واحد امیدوار ہیں انہوں نے اہلے چھبیس اور اہلے اٹھائیس مضفر آباد سے کامیابی حاصل کی تاہم جمع کشمیر پیپلز پارٹی کے سادر سردار خالد ابراہیم اور ڈیپٹی سپیکر قانون ساز اسمبلی مہرن نسا اپنی نشست سے ہار گئیں مہرن نسا مسلم لیگنون کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لے رہی تھی